جب تک اس کی یوتھ نہ سدھر جائے اصحابِ صفحہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے تو ہاں اصحابِ صفحہ ساڑھے کے ساڑھے نوجوان تھے ساڑھے نوجوان تھے دین ان کی وجہ سے ہم تک آیا ہے تو ساڑھے نوجوان تھے تو ہر ایک نے ساتھ والے کو تنقید نہیں کی ساتھ والے کو نہیں سمجھایا اپنے آپ کو سمجھایا اللہ کی قسم ہے اگر ایک گھر سدھر جائے ایک لائف سدھر جائے اس کے ذریعے ایک گھر سدھرے گا ایک گھر سدھر جائے پوری سوسائیٹی سدھرے گی پوری سوسائیٹی سدھر جائے پورا شہر بدلے گا اور پورا شہر بدل جائے پورا صبح بدلے گا پورا صبح بدل جائے پورا پاکستان بدلے گا پاکستان بدل جائے دنیا کے اوپر پھر دین کا بول بڑھنا ہوگا اگر ہم اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے جس وقت تک ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے اپنی لائف کو نہیں بدلیں گے ہم ساتھ والے کو نہیں بدل سکتے ہیں کیسے یہ ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آج آپ چوک کے اندر چورستے کے اندر کھڑے ہوں آپ جہاں بھی کھڑے ہوں آپ کسی کی ماں بہن کی طرف بری نظر سے دیکھو کل کو تیری بہن کی طرف احترام سے دیکھا جائے گا نہیں ممکن ہے یہ possible نہیں ہے آج اگر کسی کی بہن کی طرف بری نظر سے دیکھے گا کل کو تیری بہن کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا آج کسی کی بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھے گا کل کو تیری بہن کے دبنٹے کو بھی اچھالا جائے گا کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے ہم نے کبھی گھوڑی نہیں کیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہماری سمت کون سی ہے ہم کس طرف اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سب سے زیادہ اہم لائف وہ نوجوانی ہے اور سب سے زیادہ آلہ یہ نوجوان ہیں آپ ہی اقبال بھی کہتا ہے اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنے نوجوانوں کو سیٹ کرو ہم اگر نوجوان نہیں سنت رہے گے تو ہم اپنے معاشرے کو نہیں بدل سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیے سب سے پہلے اپنی زندگی بدلیے پھر ہم دوسروں طرف چلیں گے جب ہم خود کو نہیں بدل سکتے پھر ہم کسی کو بھی نہیں بدل سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خرین نامی صحابی ہے الاسادی رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری دیکھئے آج ہم بھی بیان سنتے ہیں آج ہم بھی حدیثیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہم کتنا عمل کرتے ہیں وہ کتنا عمل کرتے تھے جوان تھے ان کے بال تھوڑے لمبے تھے کافی زیادہ لمبے تھے اور ان کی شروار ان کا تہبت جو ہے وہ ٹکھنوں سے نیچے رہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا فرمایا میری خواہش ہے میں چاہتا ہوں کہ خرین کے جو بال ہیں وہ چھوٹے ہوں اور یہ جو تہبت ہے یہ ٹکھنوں سے جو ہے نا اوپڑ ہو ابھی الفاظ ہی ہیں ابھی کہا ہی ہے کہ فرماتے ہیں اسی وقت خرین نے کینچی کو پکڑا بالوں کو کٹا اور اپنی شروار کو بھی اوپڑ گا لیا اسی وقت یہ نہیں کہا کہ میں چڑھو کل کر دوں گا جس طرح ہم کہتے ہیں کل نماز پڑھ لیں گے کل شروع کر لیں گے کل سٹارٹنگ ہو جائے گا یہ نہیں کیا فورن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا شراب ہے اور دوسرا گدے کا جو گوشت ہے گریلو گدے گدے کا وہ حرام ہے جب کہا یہ پہلے حلال تھا گریلو گدے کا گوشت ہے تو فرمایا یہ حرام ہے اعلان ہو گیا جب اعلان ہوا تو فرماتے ہیں کہ میں سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں سے گزرتا تھا ایسے تھا جیسے شراب کا سلاب آ گیا لوگوں نے جس نے ہنڈیاں رکھی تھی اس نے ہنڈیاں انڈیل دی جس نے جو کھا رہا تھا اس نے کہہ کر دی نبی کا فرمان ان کے کانوں میں چلا گیا آج کتنے فرمان ہم سنتے ہیں آج کتنے زیادہ ہم تک پہنچتے ہیں آج ہم کتنا کچھ اور ہمارے سامنے یہ قرآن و حدیث صرف علماریوں کی حد تک محفوظ رہ گیا کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم انگلیش کو بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں سائنس کو پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے ہمارے یہ سوچ آئی نہیں ہے کہ ہم کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ان کی زبان ہی سیکھ لیں کبھی سوچا ہی نہیں ہے ہم عربی جو انسان محبت تو ہے لیکن عمل نہیں ہے ہم گستاخی رسول کی گردن تو اتا رہے ہیں لیکن خود خود بھی گستاخی رسول ہے تو ہمارے سامنے دین سارا موجود ہے سارا کچھ ہے ہر چیز ہمارے تک صاف صاف پہنچ گئی ہے تو ہم پھر بھی نہیں عمل کا ہم نے پھر بھی کبھی نہیں سوچا تو specially specially اور یہ پوری دنیا پر سنایا جا رہا ہے specially specially میں اپنی یوت کو کہنا چاہوں گا اپنے آپ کو بدلیے آپ کی وجہ سے بہت چیزیں بدل جائیں گے اگر آپ نہیں بدلیں گے تو پھر آپ کے چھوٹے بھی نہیں بدلیں گے اگر آپ نہیں بدلیں گے آپ کے چھوٹے کبھی نہیں کہیں گے آپ نہیں مسجد کے اندر آئیں گے چھوٹے کبھی مسجد میں نہیں آئیں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائیں گے چھوٹے کبھی نہیں یہ سوچیں گے کہ ہم بھی اپنائیں کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ ہم باند کمروں کے اندر ہمارا ہی تنہائیاں جو کیسی ہیں کبھی نہیں سوچا ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا تو خدارہ خدارہ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے آئیڈیل بھی ہے نمونہ بھی ہے وہ آلہ بھی ہے افضل بھی ہیں سب کچھ وہ ہیں ان کی زندگی میں انہوں نے بھی ساڑھا کچھ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی کوئی گلتی کتائی مسوم تھے کوئی گلتی کتائی تو نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ساڑھا 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 رات مسلح کے اوپر گزرتی تھی ساڑھا ساڑھا رات کبھی سوچا ہم نے کتنی تحجدیں پالی ہیں ہماری اتنی اتنی امر ہوگی ہیں ہماری تو اتنی اتنی گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بادل کیوں کرتے ہیں فرمایا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنجا کوئی گلتی بھی نہیں کوئی گتائی بھی نہیں تو پھر بھی اتنی زیادہ عبادت کرنے والے پھر بھی تحجد پڑھنے والے پھر بھی نمازیں پڑھنے والے کیوں کیوں پڑھتے تھے کیوں کیوں پڑھتے تھے اس لیے کہ میں نے سب کے لئے نمونہ بننا ہے میں نے سب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے میں آئیڈیل ہوں میں نمونہ ہوں میں لقد کانا لکم فی رسول اللہ یسواتن حسانہ ہوں ہم بھی دوسروں کے لئے حسنہ بنیں ہم بھی عصوہ بنیں ہم بھی دوسروں کے لئے محسن بنیں کب بنیں گے جب خود عمر کریں گے جب خود کو چینج کریں گے جب believe yourself اپنی لائف کے اوپر اپنے آپ کے اوپر یقین کیجئے آپ بہت ہی زیادہ فضل ہیں آپ بہت ہی زیادہ اپنی امت کے لئے اپنی ملت کے لئے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ستارہ بن سکتا ہے وہ مسٹر نک مسٹر نک یہ ایک ہے موٹیویشنل سپیکر ہے نو لگ نو ارنز اس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ ہی اس کے بازوں ہیں نہ بازوں ہیں نہ ہی اس کی ٹانگیں ہیں اس کا نام ہے مسٹر نک اور وہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی ٹانگیں بھی نہ ہوں کیا زندگی ہے انسان کی اس کے بازوں بھی نہیں ہے لیکن دنیا کا بیسٹ موٹیویشنل سپیکر ہے پوری دنیا کا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے آپ کیوں نہیں بڑھ سکتے وہ جب ہم ایک چونٹی زمین کے اوپر چال رہی ہونا اس کے سامنے ایسے ہاتھ رکھیں تو وہ ایسے اوپر سے چل جائیں گا آگے کو چلتی جائیں گے آگے کو چلتی جائیں گے رکے گی نہیں وہ رکتی نہیں ہے چلتی رہتی ہے وہ تو چونٹی ہے وہ آپ نہیں آپ نہیں لوگوں کو چینج کر سکتے آپ نہیں اپنی سوسائٹی کو چینج کر سکتے آپ سب سے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے یوت ہر ملت کی ہر ملت کی سب سے زیادہ نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ عالی ہوتی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْمِيمِ ہے آپ تو بدلیے اپنے آپ کو اپنے اندر چینجیں لائیے تاکہ آپ کی سوسائیٹی بدلے تاکہ آپ کا معاشرہ بدلے یہ کبھی نہ سوچنا یہ کبھی نہ سوچئے کہ آپ کسی کی ماں بین کو اس کے بارے میں بڑی باتیں کریں یا اس کو اس کے بارے میں کچھ کہیں تو کہ لو کہ وہ آپ کی ماں بین محفوظ ہو جائیں کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہوں سکتا ہے